کینیڈا کی طرف سے دو بڑی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں پہلی اگر آپ ماسٹرز کے سٹوڈٹ ہیں تو بھی آپ کو پروونسل اٹیسٹیشن لیٹر کی جرورت پڑے گی اس کے بینا آپ کی فائل نہیں لگ سکتی ہے اور دوسرا بریٹش کولمبیا نے ریسنٹ ڈراؤ نکالا ہے جس میں سیونٹی فائیو لوگوں کو جو ہے انوائٹ کیا ہے لیکن سب سے امپورٹن چیز جس کیٹیگری میں یہ انوائٹیشن آئے ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ کیٹیگری بیسٹ پی آر ہے جس کی ہم بار بار بات کرتے رہتے ہیں دونوں ہی اپ ڈیٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں پہلی سٹڈی ویزا کو لے کر اور دوسری پی آر کو اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ کینیڈا کا پی آر کن کو ملے گا تو بہت امپورٹن ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اس سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل جرور سبسکرائب کر لی جو کہ اس پہ آپ کو ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پروونسل اٹیشن لیٹر کی تو اگر آپ نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے حالانکہ اس میں آپ کو اٹیشن لیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ ماسٹرز جو ہے وہ کیپنگ کے انڈر نہیں آتا ہے تو جو اٹیشن لیٹر ہے وہ کہیں نہ کہیں پے کیپنگ میں کتنی اپلکیشن لگ رہی ہیں اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن آپ کو ماسٹرز کے باوجود اٹیشن لیٹر کی ضرورت پڑھ سکتی ہے کیوں پڑھ سکتی ہے اگر ماسٹرز میں آپ کو فاؤنڈیشن کورس لگتا ہے جہاں آپ کو UAP لگتا ہے فاؤنڈیشن کورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ماسٹر پروگرام میں جاتے ہیں لیکن اس یونیورسٹی کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی جو پریویس ایجوکیشن ہے جہاں ایکسپیرینس ہے جو وہ آپ کی ماسٹر پروگرام سے میچ نہیں کرتا ہے آپ کو اس ماسٹرز کے لیے پرپیر ہونا پڑے گا تو وہ آپ کو فاؤنڈیشن پروگرام دے دیتے ہیں اور دوسرا UAP انہوں سٹوڈیشن کو لگتا ہے جن کے لینگویج پروفیشنسی جانے کے انگلیش میں آئیلز میں جاں پی ٹی میں سکور جو ہوتے ہیں وہ اس کے رکوارمنٹ کے اکارڈنگ نہیں ہوتے ہیں تو ان کو UAP لگ جاتا ہے تو اگر آپ ماسٹرز میں آپ کو فاؤنڈیشن کورس لگا ہے جب ماسٹرز میں آپ کو UAP لگا ہے تو وہ آپ کو اٹیسٹیشن لیٹر لینا ہوگا یہ جو میل آیا ہے یہ یونیورسٹی کینڈا ویسٹ کی طرف سے آیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر ایم بی ایف یعنی کے فاؤنڈیشن کے پروگرام سٹوڈنٹ ہے یا UAP کے سٹوڈنٹ ہے تو وہ آپ کو اٹیسٹیشن لیٹر جو ہے وہ جرورت ہوگی اور آپ ہمارے بیف سائٹ پہ جا کے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ڈریکٹ ایم بی اے میں جا رہے ہیں آپ کو جو ایک پروگرام دونوں نہیں لگے ہیں جب ماسٹرز میں جا رہے ہیں تو آپ کو اٹیسٹیشن لیٹر کی جرورت نہیں ہے اس کو نوٹ کر لیجئے دوسری اپ ڈیٹ بریٹش کولمبیا کی طرف سے ہے بریٹش کولمبیا نے 22nd of May کو جو لیٹیسٹ PNP کا ڈراؤ نکالا ہے اس میں 75 لوگوں کو انوائٹ کیا ہے لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو انوائٹ کیا گیا ہے وہ کس بیگراؤنڈ سے آتے ہیں 50 لوگ جو ہیں ان کا جو انٹرنیشنل انہوں نے کوئی سٹوڈنٹ تھے جنہوں نے کوئی تیکنیکل آئیٹی کا کورس کیا تھا جن کے پاس وہ ایکسپیریلس تھا تو 50 ایسے لوگ ہیں جن کو انوائٹ کیا گیا ہے اور اس میں 122 minimum سکور گیا ہے 6 ایسے لوگ ہیں جو کسٹرکشن فیلڈ سے آتے ہیں کسٹرکشن کی ہاؤسنگ کرویسز کے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو ان کو انوائٹ کیا گیا ہے 93 پوائنٹس پہ اور لاسٹ میں ہیلتھ کیئر پروفیشنل جو ہیں 10 لوگوں کو ان کو انوائٹ کیا گیا ہے اور 100 پوائنٹ جو ہے minimum سکور گیا ہے تو اوبرال جب ہمیں ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کلیر ہوتی ہے کہ اس ٹائم پہ کینڈا میں چاہے ایکسپریس انٹری ہے چاہے پی این پی خاصل کر اگر پی این پی کی بات کریں تو اس پروونس میں جن بھی لوگوں کی جرورت ہے جن اککوپیشن کی جرورت ہے جن سکلڈ ورکرز کی جرورت ہے تو اسی اککوپیشن سے جڑے ہوئے ورکرز کو ہی انوائٹ کیا جا رہا ہے تو اگر آپ کے پاس آپ نے کوئی ایک ایسا کورس کیا ہے جو آپ کی پروونس میں ڈیمانڈ میں ہے جو آپ کے پاس کوئی ایکسپریئنس ہے تو نیچرلی ہے آپ کو وہاں پہ پریفرنس مل سکتا ہے تو کٹیگری بیسٹ پی آر جو ہے وہ کینڈا نے شروع کر دیا ہے تو جن کٹیگریز کی کینڈا میں اس ٹائم پہ ڈیمانڈ ہوگی بہت بڑی گنتی میں تو ان کو آنے والے ٹائم میں پی آر میں بڑی ایزی ہو سکتا ہے تو دو اپ ڈیٹس ہیں پہلا ماسٹرز بالوں کو پی آر کی جرورت پڑ سکتی ہے اور دوسرا کیٹیگری بیسٹ ڈراؤ ایک بار پھر نکلا ہے میکسیمم شیئر کر دیجئے اس ویڈیو کے راڈگر کو کوششن ہے تو نیچے لکھ دیجئے اب کانسر مل جائے گا رائیوی چہل تینکیو سو مچ